اللہ نے دو مخلوق پیدا کی ہیں ایک انسان پیدا کی ہیں دوسرے پتھان پیدا کی ہیں اور خاص طور پر وہ والے موسیقی خودکش حملوں کا کوئی توڑ نہیں یہ فکرہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جٹلانا بہت مشکل ہے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس امریکہ کی ملٹری بھی ابھی تک اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکی چند سال پہلے جب امران خان وزارت عزمہ کے امیدوار تھے تو پڑوسی ملک کے ایک چینل کے میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے قبائلی پتھان جہاد اور وزیرستان کے بارے میں کل کر باتیں کی ان کے اس دعوے کہ اگر وہ وزیریازم بنے تو صرف تین ماہ یعنی نوے دنوں کے اندر قبائل اور وزیرستان میں جاری جنگ کو ختم کر دیں گے جب میزبان نے ان سے پوچھا کہ کیسے تو ان کا کہنا تھا یہ ذرا آپ سب کے لئے سمجھنا ہے مسئلہ کیا اس وقت کیوں پاکستان جنگ ہار رہے دہشتگردے کی دہشتگرد جو ملٹنٹس ہیں یہ کتنے ہیں بیس ہزار ہیں پچیس ہزار ہیں زیادہ زیادہ تیس ہزار ہوں گے پاکستان کی چھ سات لاکھ کی فوج ہیں وہ کیوں نہیں اس کے پر قابل پا سکے کیوں امریکہ کی دنیا کی تاریخ میں ایسی ملٹری مشین آئی نہیں جو آج امریکہ کے پاس ہے وہ کیوں نہیں جیت سکتے ہوئی افغانستان امران خان کے مطابق وہ قبائلی پتھانوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی تاریخ کو پڑا ہے اور سب سے پہلے آج سے بیس پر اس قبل انہوں نے قبائلیوں پر ایک کتاب بھی لیکھی انہوں نے ان پتھانوں کو قریب سے دیکھا اور ان کو پرکھنے کے بعد یہی کہا تاکہ ان کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا اگر ان پر طاقت کا استعمال کرو گے تو یہ اور زیادہ لڑیں گے اس کی وجہ ان کا جذبہ جہاد ہے ایک ورڈ جہاد دیکھیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ جہاد لڑتے ہیں مسلمان جہاد لڑتا ہے تو وہ پھر اپنی جان کی قربانی دینے سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑا اور وہ جنت میں جائے گا اور وہ پھر جو اس کی وجہ سے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے خودکوش حملہ خودکوش حملے کا کوئی توڑ نہیں ہے نہ امریکن ابھی تک اس کا توڑ نکال سکے ہیں نہ پاکستان کی فوج نکال سکے ہیں میں شروع سے اب مجھے ساڑھے آٹھ سال ہو گئے ہیں ایک بروکن ریکارڈ کی طرح میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اس جنگ کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اس کی وجہ سے کہہ دیں جی آپ طالبان کے حمایتی ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ فینومنہ کیا ہے یہ جتنا آپ ان کو ماریں گے یہ اور لڑیں گے میں وہ پاکستانی ہوں جس نے بیس سال پہلے کتاب لکھی تھی اپنے قبائلی علاقے پہ جس کا نام تھا وارئیر ریس وہ کتاب میں میں نے انگریزوں کی ساری تاریخ بتائی تھی جو اسی سال انگریز انٹریکٹ کرتا رہا ہے قبائلی علاقے سے انگریز نہیں جیت سکا وہاں سوپر پاور تھا اپنے وقت وہ دلدل میں پسا ہوں وزیرستان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو اس جنگ میں سب سے زیادہ لڑے انہوں نے مزید کہا اگر آپ وزیرستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ان لوگوں کی لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا کیونکہ انگریز اسی سال تک ان قبائلیوں سے لڑتا رہا لیکن وہ بھی ان پر قابو نہ پاسکا جو اپنے وقت کا سوپر پاور کہلاتا تھا اور انگریز پورے ہندوستان میں اتنے نہیں مرے جتنے صرف وزیرستان میں قتل ہوئے آپ حیران ہوگے کہ وزیرستان میں زیادہ انگریز فوجی مرے بنسبت سارے ہندوستان کے اندر اس کی وہ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیا ایک انسان پیدا کیا دوسرے پتھان پیدا کیے اور خاص طور پر وہ والے میں ایک لاکھ لوگوں کو وزیرستان لے کے گیا جرنلسٹ کو لے کے گیا وزیرستان کے لوگوں سے ملانے کے لیے جو سب زیادہ لڑنے والے ہیں ان کو صرف یہ بتانے کے لیے لے کے گیا تھا کہ جرنلسٹ جب ان سے پوچھیں گے کہ کیا اگر جہاد ختم ہوگی آپ اپنے علاقے کو واپس لے لیں گے آپ کے پاس ہمارے پاس آٹھ نو لاکھ قبائل کے لڑنے والے لوگ ہیں ملٹنٹس ہیں سارے جو ملٹنٹس ہیں وہ صرف بیس تیس ہزار ہیں تو سمپل میتس ہے کہ جس وقت جہاد ختم ہوئی قبائلی علاقے کے لوگ مجاہدین کے خلاف نہیں لڑیں گے اور ہم جن تب جیتیں گے جب قبائلی علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں خلی پوستو نکل دیری دن سمیڑنے یوں کل ڈاری دن پوستو کومان پوستو پانمان دنندگرد مہران ایمان پوستو پانمان جینکہ وادو ξہ السلمان جرگو لرسن کلاب ہم یوں باتو ریا دیگم ریا دیگم تلپو حرم ایدان فتح اوہ دنیاں زلاں افغاں ہم یوں اوہ دنیاں زلاں افغاں ہم یوں پرے بزولن اکرمز جرگاو مارا گلرم پختونی آسا دمینے پا مذہبیم صددنا زمانشتا دو عشق صندرے وائے میں زنانگا گولوانا سرے گریوانگا گولوانگا پلزانگا گولوانا